ہیلو نمسکار جہن دوستوں میں ہوں ام کے فوجی اور آپ دیکھ رہے ہو گورمنٹ جوب دوزار 23 سیوٹیوب چینل آج کی سیوڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آ رہا ہوں اول انڈیا انسٹیٹوٹو اوپ میڈیگل سائنس نیو دلی کی ورسی جو تین ہزار سے بھی زیادہ پدوں پر بھرتی کی جا رہے ہیں اس کی سارے ڈیٹیلز دوستو جو بھی کنڈیٹیٹ آٹی پاس سے لے کر آئی ٹی آئی ہے اگر گریجیشن پاس ہے سب کے لئے جوب ہے سبھی سٹیٹ کی واسیوں کے لئے جوب رہنے والے ہیں بڑی خوشکبھی اور آپ کے لئے جانے والی خبر یہ ہے دوستو کہ اس کا ایکزام دسمبر کے ماہ میں ہی کنڈکٹ کرائے جائے گا ساتھ ہی آپ کو جویننگ لیٹر جنوری دو جارٹسو اس تک سوپ دیا جائے گا اس کے لئے ماتر دو مہینے آپ کے پاس ہے یعنی اچھی تیاری کیجی اور آپ کے پاس سیلیکشن کا موقع ہے کیونکہ اس کے انترکت ایک ٹریڈ کا نہیں بہت سارے ٹریڈ کی جوب آئیے دوستو ویلڈر ہو چاہے الیکٹریشن ہو چاہے بہت سارے جوب کی اس کے انترکت ویکنسی آئی ہے آپ ٹیانٹ پاس سے لے کر گریجیشن پاس سبھی کے لئے جوب رہے گی تو ویڈیو کو پورا ووچ ضرور کیجی اس کے انترکت اپلیکیشن فیس کی بات کر لے تو وہ بھی دوستو تھوڑا زیادہ رکھی گئی ہے اس میں تین ہزار روپے کس کے لئے ہیں جنرل اور او بیسے کے لئے وہیں ایسے ایسے کینڈیڈیٹ کے لئے دو ہزار چار سو روپے رکھی گئی ہے ساتھ ہی دیسیپلٹیز پرسن کے لئے فری اوپ کوسٹ رکھی گئی ہے اس کے لئے اس کا ایڈمیٹ کارڈ کی ڈیٹ دوستو بارہ دسمبر دوہزار تیس ہے یعنی اس ڈیٹ کو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ریلیز کر دیا گا جائے گا دوستو اٹھارہ دسمبر دوہزار تیس منڈے کو آپ کا ایڈم کنڈکٹ کرا لیا جائے گا آپ کا اس کے انترکت کیا کیا رہنے والا ہے ایڈم پیٹن کے بات کر لیتا ہوں تو کمپیٹر بیسٹ تیسٹ سی بیٹی رہے گا آپ کا ایڈم بھی دوستو دو چرونوں میں رہنے والا ہے فرسٹ چرین میں آپ کا کیا رہے گا جنرل رہے گا اس کے انترکت آپ کو 45 منٹس دیے جائیں گے اس کے انترکت کیا کیا رہے گا جنرل انٹیلیجنس اینڈ ریزنگ جنرل اویڈنیس اینڈ نولیج او کمپیٹرز کوئنٹیٹو اپٹیٹوڈ کی ساتھ انگلیش اور ہندی لیں گے جو بھی آپ کی کمپلسری ہے اس کے دس دس کیوشن آنے والا ہے ٹوٹل چالیس کیوشن چالیس نمبر کے آئے گے ساتھ جو نمبر شیکنڈ پیپر رہے گا وہ کون سا رہے گا وہ سبجیکٹ وائز رہنے والا ہے یعنی آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہو یعنی جس پوشٹ کے لئے آپ اپلائے کر رہے ہو اس سے ریلیٹیڈ کیوشن آنے والے ہیں وہ بھی کیوشن چالیس نمبر کے آنے والے ہیں دوستو اس کے انترکت بھی آپ کو ٹوٹی فائیب منٹس دیے جائیں گے تو دوستو یہ بڑیا موقع ہے میرے ساب سے اس کے انترکت زیادہ کچھ ہے نہیں اگر آپ اس کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہوں تو ضرور اپلائے کریں ساتھ ہی یہ دوستو چینٹرل گورنمنٹ کی جوب ہے اچھا موقع آپ کو نہیں ملنے والا اس کے لئے دوستو آپ کو کوالیفائنگ مارک کیا رہے گا ادھر کرائیٹیریہ کیا رہنے والا وہ بتا دیتا ہوں تو ایچ کشن ویل بھی کیری ایک مارک پورا ایک کشن ایک مارک دیا جائے گا کوالیفائنگ مارک کس نے رہیں گے چالیس پرسنٹ رہیں گے کس کے لئے یو آر ایوی ایس کے لئے اور ادھر کے لئے او بی سی کے لئے 35% اور ایس سی ایس چی کینڈیڈیٹ کے لئے تیس پرسنٹ مینیمم مارکس ہونا جروری ہے اس کے علاہ دوستو نیکسٹ میں ابھی بات کر لیتے ہیں دوستو ایج لیمٹ کی آپ کی ایج لیمٹ اس کے انترکت کیا مانگے گئی ہے تو اس کے انترکت اچھے ایج لیمٹ کی چھوٹ دی گئی ہے دوستو ایس سی اور ایس چی کینڈیڈیٹ کے لئے 5 سال کی چھوٹ دی گئی ہے او بی سی کے لئے 3 سال کی چھوٹ پی وی بی ڈی کے لئے 10 سال کی اور ایک سرویسمن کے لئے بھی کم سے کم 5 سال کی چھوٹ دی گئی ہے دوستو اس کے انترکت ایج کی میرے ساب سے کوئی پروبلم نہیں رہنے والی جو بھی کنڈیڈیٹ اپلائی کر رہے ہیں ایک سرویسمن اور جو کنڈیڈیٹ اولیڈی سرویسمن ہے وہ بھی اسے اگزام کو دے سکتے ہیں اس کے علاہ دوستو اگر آپ انٹریسٹڈ ہو اوپلائن گورنمنٹ جوب میں تو دوستو مد دکھمان لکھناؤ کے انترکت بھی ویکنسی آئیے آپ اس جوب کو اپلائی کر سکتے ہیں میں نے اس کے لئے الگ سے ویڈیو بنا رکھا ہے تو آپ پلیلسٹ میں جا کے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاہ آپ کے کتنے ایمز آئے گی سبھی ایمز کے لئے ویکنسی آئی دوست ایمز ویڈیو پور سبھی ایمز جو بھی آپ کے نیئر بائی ہو اس پوشٹ کے لئے جرور اپلائی کریں تاکہ آپ کا نیئر بائی سیلیکشن ہو اور وہاں پہ بھی آپ انٹریسٹڈ جوب لگ جاتے ہیں ابھی اب آپ بتا دیتا ہوں کہ کتنی آپ کی ایڈکیشن کوالیپیکشن رہنے والی ہیں پر پوشٹ تو اس کے لئے آپ ایک بار جرور نوٹیفیکشن کو پڑے اس کے لئے میں نوٹیفیکشن کا لنک آپ کو کمنٹ سیکشن میں پن کر دوں گا کیونکہ اس کے لئے الگ الگ ایمز کے تھو آپ کو اپنی ایمز کا اگر دیان ہونا ہو تو بہت بڑیا رہے گا ساتھ ہی آپ کی ویڈیسی کی ساری ڈیٹیلز اس میں مل جائے گی تو اس ویڈیسی کو جرور چیک کیجئے گا آپ کے لنک کے تھو اس میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ڈرائیور کی پوشٹ ہے ساتھ ہی لور ڈیویجن کلر ایمز کی ریکوارمنٹ ہے یعنی آپ کے ہر طرح کی جوب اس کے انترکت مل جائے گی دوستو اس میں ایج بی اس میں مینشن کر رہے کہ اٹھارہ سے تیس تاز اس میں صرف ٹوال پاس ریکوارمنٹ ہے اس کے انترکت صرف ٹین پاس کی ریکوارمنٹ مانگے گئی ہے اور اس کے انترکت میٹرکولیشن پروم ریکنیزیشن بورڈ ہی مانگا گیا دوستو اتنی اچھے ویکنسی ہے دوستو آپ اس کے انترک ضرور اپلائی کیجئے سب کے انترکت دوستو اس کے انترکت صرف آٹی پاس یا دسی پاس ریکوارمنٹ مانگے گئی ہے جال اندرکت 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 انلی فور دوزار تیس کی لاشٹ ویکنسی ہے ڈرائی ور کے لیے دوستو ایمز پٹنا کے انترکت صرف ٹینت پاس ریکوارمنٹ مانگا گئے ہے اس کے انترکت لائیٹ موٹر ویکل ہونا جرور ہے اس کے علاوہ دوستو پوری ویکنسی کی سرچہ میں نہیں کر لئے ابھی آپ کو میں بتاؤں گا سیل کے اوپر جانا ہے اس کے ناکسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو کھانا پڑے گا دیکھ نیو ریجیسٹریشن کلک ہیئر اسی میں بی اینڈ سی پوشت آپ کو کلک کرنا ہے اگر آپ کو نوٹیفکیشن پڑھنا ہو تو یہاں سے بھی آپ نوٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے انترکت بھی آپ پیج کا نوٹیفکیشن ہے پورا آپ تو میں نہیں پڑھ پا رہا لیکن اگر آپ پڑھنا ہو تو آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہو پوری ڈیٹیلز دی گئی ہے کی 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 لیے آپ کو اگر آپ کو بھر دوست تو نیو ریجیسٹیشن پر آپ کلک کر سکتے ہیں اگر آپ پورانا اپ لگن کی ہے پہلے تو آپ لگن کر کے اس اگز ریجیسٹیشن آپ نے کلی گیا اس کے بعد اپنی کو لگی پوری پوری لیے آپ اپلیکیشن ڈالنا چاہتے دوستو اس میں آپ کو کم سے کم سو پوشٹ مل جائے گی جس بھی پوشٹ کی جی گا آپ الگ الگ پوشٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو لیکن کیس اس کے لیے بھڑتے پاگل ہو جائے میرے کو کون س پوشٹ کے لیے اپلائی کر لیکن آپ کا جس پوشٹ میں دوستو اپلائی انٹریسٹیڈ ہو اس پوشٹ میں آپ اپلائی کی جی نیکس میں آپ پھول نیم خود کا نام آئے گا نیکس میں آپ کی مدر کا نام آئے گا کٹیگری یا کون س ایس ٹ ایس ٹ ایس ایس کو ڈال نیکس میں دوستو آپ کا کٹیگری س جو بھی اس کو منشن کرنا ہے اس کے الہا دوستو نیچے لکھائے اگر آپ پیوی ڈبلو ہے تو ڈال لیے نیش ٹیم میں آپ انڈیان ہو تو انڈیان رہنے والی نیواز پرمان پتر جس کے پاس آپ کو ہندی میں بولتے ہیں تو نیواز پرمان پتر جیسے آپ نے بیہار کے ہو راجستان کے ہو اس ہی ساپ سے بھرنا ہے اور اس کب تک اوپشنل ہے یہ کوئی ضرور نہیں آپ کو بھرنا ہے چھوڑ دیجئے دوستو نیچ میں آئیے اگر آپ کلک کیجئے یس ادروایز نو کر دیجئے نیچ میں آگر آپ دیفین پرشنل ہو کرنا ہے اگر آج سرویس میں نہیں ہو تو نو کر دینا دوستو نیچ دوستو آپ کونٹیک ڈیٹیل آرہ ہے کونٹیک ڈیٹیل آپ کو صحیح بن ہے کیونکہ کئی بار آپ کار یا کو ایمیل آئیڈ کے اوپر آج 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 اگر ایمیل آئیڈ آئیڈ پر بھرنے ہیں دوستو نیچ میں آرہ آرہ ہوئے جانا ہے اس کو آئیڈ ملے گی جو ہم کو واپس ہوم پیج پر لے کے جائے گی اب ہی ہم کو کیا کر نیچ کار سے بھی ہو جائے گا جو ایمیل مانگ رہا ہے آپ نے کیا کیا گریجیوشن کیا اگر آپ نے کیا تو لگ دینا ہے گریجیوشن جو بھی آپ نے کسی بھی بور سے کیا ہے اس اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی ساری ڈیٹیل اس کے انترکت ڈال نیچ میں دوستو آرہ ہے ایڈرس ایڈرس آپ کو ایک دم پروپر ڈال لائے جو بھی آپ کے اگر آپ وار میں رہتے ہیں گاہ میں رہتے تو آپ کو لگ دینا ہے نیچ میں دوستو آپ کی سیم ہی ہے تو سیم اس کو کپی کر دینا ہے اگر آپ کو الگ ہے تو اس کو الگ لکھ دینا ہے ان کو رائٹ کرنے کے بعد آئے گا اگر آپ کے پاس کوئی experience ہے کسی بھی job سے کسی 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 پاس experience ہو تو آپ کو اس پر ڈال لیں جی بھی جیسے welter کو ہے اگر آپ electrician ہے تو اس کا experience ہے اگر آپ اپنے it کیا ہے اگر میں نے بتا دیا next form میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے make payment क column آ payment कرنے کے jyana ہے جو بھی آپ k debit card ہو یا credit card تو آپ SBA ہو چاہیے کوئی سا بھی bank کو اس کے اپنا چالان کار سکتے ہیں اور آپ دوستو 40 ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہم ہم پوری بھی سکتے ہیں اس کا solution جرور کیا جائے 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 وارت